بسم اللہ الرحمن الرحیم ہومیوپیتھی فرہوم میں آج ہم ایک وہم کا ذکر کہہ رہے ہیں بچوں میں تو یہ کافی زیادہ ہوتا ہے بعض اوقات بڑھوں میں بھی دیکھا گیا ہے یہ وہم اور وسوسہ انسان کو مجبور کرتا ہے یہ سوچنے پہ کہ اس کو رات کو بیڈ ویٹنگ ہو جائے گی بستر گیلا ہو جائے گا بچوں میں بہت ہے یعنی ہو یا نہ ہو اس کا وہم توجہ پریشانی فکر مندی بہت سوتے وقت تنگ کرتی ہے اس کی وجہ بھی ہوتی ہے بچوں کے کیس میں کہ ماں باپ نے بار بار اٹھایا ہوتا ہے کہا ہوتا ہے اور ویسے بھی طبیعت میں انکشس نیس ہوتی ہے کئی دفعہ بیستیاں بھی ہو چکی ہوتی ہیں کہ پھر آج آپ نے کیا تو آج تمہاری خیر نہیں ہے اس طرح کے جملے کہے 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 یا سوتے وقت ہر آئے دن بیڈ شیٹ بچھائی جا رہی ہے پلاسٹک کی کہ کہیں آج پھر تم نے بیڈ ویٹنگ کی نا پھر تمہاری خیر نہیں دیکھو میں شیٹ بچھا رہی ہوں تمہیں بتا رہی ہوں وغیرہ اور پھر نیند سے بھی بار بار ماں باپ اٹھاتے ہیں ہسٹری ہوتی ہے جرنی ہوتی ہے اس کی میڈیسن الومینہ ہے ہومیپیتھک میڈیسن الومینہ ٹو ہنڈرڈ دس کترے صبح اور دس کترے رات ہفتہ دس دن دینے سے یہ وہم وسوسہ کہ رات کو سوتے وقت پریشان کرنے والا وسوسہ کہ آج بیڈ ویٹنگ ہو جائے گی اس وہم اور وسوسے سے نجات مل جاتی ہے لیکن یہ بیڈ ویٹنگ کا علاج نہیں ہے بیڈ ویٹنگ کا علاج بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے فیملی ہسٹری کو دیکھ کے بچے کی آدات مزاج کانسٹیٹیوشن کو سمجھ کے کیا جاتا ہے اس کو اس طرح کسی ایک دوائی سے حل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ بیڈ ویٹنگ کے مہم وسوسہ کی دوائی ہے جو بہت انکشس پریشان اور ڈسٹرب رکھتا ہے الومینہ 200 تینکیو